اللہ علیہ السلام ساڑھے نو سو سال نو سو سال کی تبلیغ ہے اور قوم رسپانڈ نہیں کرتے اسی طرح بخاری کے قدیث ہے من نبی علیہ السلام ماہو واحد بعض نبیوں کو کسی نے رسپانڈ نہیں کیا من نبی اماہو رجل و رجلال بعض کے ساتھ ایک یا دو بندے تھے یہ مسائل ہیں یہ انسان کی سائیکالوجی توڑتے ہیں یہ انسان کی نفسیات کے پر ضرب لگتی ہے انسان کی نفسیات کو حالانکہ انبیاء کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن عام انسان سوچ کے ہی کبرا جاتا ہے کہ بھائی کسی نے رسپانڈ نہیں کیا تو لوگ اس کے ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں اس دلیل کے ساتھ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائیہ جب اتنے بڑے بڑی ہسیوں کو رسپانس نہیں ملا ہم نے تو گراؤنڈ بے کا رسپانس نہیں مل رہا تو ہم بھی شاید وہ علیہ السلام ہی ہیں ہم بھی شاید وہ نبی ہیں ہم بھی انبیاء کی طرح ہیں جنہیں رسپانس نہیں ملنا تو بھائی جب ان کو نہیں ملا تو ہمیں کیسے مل جائے گا تو آج اگر ہمیں کسی جگہ پہ ایک مسئلہ میں سکسس نہیں مل رہی تو یہ فوراں سائیکالوجی انبیاء کے منج پر لے کے چلی جاتی ہے اور ان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ نبیوں کی زندگی کے مطابق ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ہمیں منو سلوہ نہیں اتر رہا تو یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کام سارے ٹھیک کر رہے ہیں مگر وقت نہیں لکھا اس دور میں ہمارے اوپر نو علیہ السلام والی جو یہ نا وہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ رسپانس نہیں ملنا اللہ قلیلہ ہی ہوں گے اور دوسرا پرسپیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہے وہ قوم سے نراز ہوئی اور وہ چل دی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتے تھے کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن ذرا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا معاملے کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہم ہمیں اپنے اندر کچھ تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہمیں شاید اپنے اندر کو چین لانے کی ضرورت ہوتا ہے جب تک کہ قوم توبہ نہیں کرے گی تب تک ان کے اوپر وہ عذاب ٹالہ نہیں پوری قوم نے توبہ کی تو یونس علیہ السلام کی قوم سے ہٹا تو یہ بھی تو دلیل ہے لیکن انہوں نے کتنی چیزیں بدلی کتنی چیزیں انہوں نے ٹرائے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تائب جا رہے ہیں بالکل کبھی تائب جا رہے ہیں کبھی کندہ قبیلے سے بات چل رہی ہے کبھی دوسرے قبائل سے بات چل رہی ہے کبھی ہجرت کی بات چل رہی ہے کبھی جنگیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کبھی دوسرے حلقوں کے اندر خط بھیجے جا رہے ہیں کبھی صبر کا دامن پکڑا ہوئے مکہ کے اندر کبھی کعب بین اشرف کا کیس آ جاتا آگے سے تو یہ تو سٹرائٹیجیاں تو ہر جگہ وہ چل رہے تھے تو لیکن اِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيُّرُ مَا بِقَوْمِنْ حَتَّى يُغَيُّرُ مَا بِيَنْفُسِنْ کہ اللہ وہ تغیر اور انقلاب تمہارے مسائل میں لائے گئے نہیں جب تک کہ تم ایک انقلاب نہیں بنوگے اپنی میں تو اب اس کے اندر ہم ایک پارٹی ہے وہ اتنی ہی اس کو لے کے مہتس میں چلی گئی ازباب 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 نہ تحجدے پڑھنی ہے نہ نماز پڑھنی ہے نہ ذکر اذکار کرنی ہے نہ تعبوز مانگنا ہے نہ توحید کا خیال رکھنا ہے نہ اللہ کو تظلل دینا ہے نہ تسبیح کرنی ہے نہ حمد کرنی ہے فَصَبَّ بِحَمْدِ رَبِّيْكَ فَصَبَّ بِحَمْدِ رَبِّيْكَ وَسْتَقْفِر انہو کانا تب بابا یہ بھی نہیں کرنا اور ایک پارٹی ہے جو یہ اتنا اچھا کر رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وہی لگ رہا ہوں کہ نوہ علیہ السلام کا دور ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی مگر گراؤنڈ کے اوپر شاید میڈیم چینج کرنے کی ضرورت ہے شاید گراؤنڈ کے اوپر سٹرائیجی چینج کرنے کی ضرورت ہے شاید گراؤنڈ کے اوپر کچھ چینج لانے کی ضرورت ہے جس سے ہمیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ میڈیم چینج کرنے کی صحیح تو یہ تو سبجیکٹیو لی دیکھنا پڑے گا جوزی لحاظ سے کہ اس مسئلے کے اندر کیا ہے ہاں لیکن جس آدمی نے اپنے نفس کے ہاتھوں تباہ اور برباد ہونا ہوتا ہے تو وہ دلیل نکال لیتا ہے یہی تو ایک عام آدمی کے اگر بات کرنا آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی نوہ علیہ السلام کے اور انبیاء کی لیکن ایک عام آدمی کے اگر بات کریں اس کو ایک طرف یہ والی آیت جو ہے وہ سنائی گئی کہ کہ کوئی بھی اگر جاندار ہے دعبہ ہے کوئی زمین پہ رنگنے والا چلنے والا اس کا رزق اللہ کے زندے ہے جس طرح موت نے تمہیں آگے پکڑنا ہے اسی طرح تمہیں رزق نے آگے تمہیں ملنا ہے اب یہ بڑی سیٹین ہے کہ بھائی میرا رزق مجھے ملے گا ہی ملے گا دوسری طرف وہی بندہ کریئر کے اندر سٹرگل کر رہا ہے اب وہ سٹرگلنگ فیس کے اندر کیا منورز کرے کیا اپنے کیا جو ہے وہ اڈاپٹ کرے سیچویشن کے حساب سے وہ کیا بڑی رزق لے چیلنج لے ایک لیپ آف فیت لے کہ جیسے ہی وہ بڑا رزق لینے جا رہا ہوتا ہے تو بولے اتنا رزق لینے کا فائدہ کی اگر ملنا ہوگا تو ویسے بھی مل جائے گا تو یہ کانٹرٹک کر رہا ہوتا ہے مشکلات کے اندر کہ میں میٹس لگاؤں اور آگے بڑھوں سٹرٹیجی کے ساتھ یا پھر موجزے کا صبر کروں اور اتنی بڑی بلی نہ دوں دیکھیں یہ بات تو مہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح رکھیں نا آپ اللہ آپ کو دے گئی دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تو کھڑ گئے بھائی اپنی جگہ ہے اللہ نے رزق دینے مگر دوسرا ایک مسئلہ کھڑا ہے کہ اللہ نے صرف آپ کو رزق نہیں دینا پھر اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے جو اللہ سے بھاگی ہیں صحیح ہے یہ اس کی شان ہے اللہ ان کی بھی دے دیتا ہے اور ان کو بھی مدد کر دیتا ہے اللہ کو تو آپ نہیں چھوٹا کر سکتے وہ تو سبحانہ و تعالیٰ میرا ہو جا یہ تو آپ کریں نہیں سکتے اللہ نے تو سب کو دینا ہے صحیح اللہ نے کافر کو بھی دینا ہے اللہ نے مسلمان کو بھی دینا ہے اللہ نے مومن کو بھی دینا ہے فاسق کو بھی دینا ہے فاجر کو بھی دینا ہے مشرق کو بھی دینا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا دے گا اس کی شان ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ خاص والا معاملہ اللہ کیوں کرے گا یہ ہونا چاہیے سوال سوال غلط ہیں ہمارے قوم کے لوگوں سوال غلط پوچھتے ہیں سوال ہی ہونا چاہیے بھئی اللہ کی ذات تو سب کو کھلائے گی کھلائے گی ایک گھر کا باپ ہے اس کے تو چاروں بیٹے ہوں تو سب کو کھلائے گا اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کیونکہ ایک باپ کا فرما بردار ہے تو باپ تین کو نہیں کھلائے یہ تو گھر کا باپ نہیں کر سکتا تو وہ تو پورے کائنات کا رب ہے وہ تو کھلائے گا کھلائے گا سب کو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا خاص کیا ہے کہ اللہ آپ کو ایک ایسا یارڈ سٹک دے دے جو اگلوں کو نہیں ملے گا یہ فارمولا ہے قرآن وہ فارمولا ہے اگر تو تقویٰ اپنا لیتا ہے گراؤنڈ سٹریٹیجی نہیں کرتا تقویٰ اپنا لیتا گراؤنڈ سٹریٹیجی تقویٰ کے اندر نہیں ہے پہلے ہم اس پہ آ جاتے ہیں دیکھیں آپ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں میں ڈیفائن آنسر دیتا ہوں مسلمان اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں ہو جائے گا پھر اگر ایمان ایمان کھیلنا ہے نا تو پھر ایمان کے تقاضے پورے آپ یہ کہنا چاہیں گے کیونکہ آپ تو بلینڈ والی قوم ہیں سب آپ تو یہ کہیں گے کہ ایمان محنت کے بغیر نہیں ہوتا میں کہتا ہوں آپ ایمان کے روحانی تقاضے ہی پورے کرتے ہیں ایمان کا سب سے پہلا تقاضہ کیا ہے تڑپ اللہ کی چلیں یہیں پوری کرتے ہیں نہ کریں محنت یہ تقاضہ پورا کرتے ہیں ایمان کا یہ تقاضہ جو ہے میں نہیں پورا کر رہا ہوں گا شاید یہی تقاضہ اگر ہم پورا کر دیں کہ ایمان تڑپتا ہے رب کے لیے ایمان پنپ وہ سلکتی ہے اس کے اندر ایک آگ اپنے رب کو دیکھنے کے لیے وہ دنیا کے اندر ایک تنہائی محسوس کرتا ہے رب کو دیکھنے محسوس کرتا ہے